اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو رمضان شریف کا مقدس مہینہ چل رہے اور آپ لوگ رمضان شریف کے روزے رکھتے ہوگے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو افتیاری سے پہلے کا صرف سات بار ایک اللہ پاک کے نام مبارک پڑھنے کا ایسا وطیفہ بتانے والا ہوں جس سے لوگوں کی تقدیریں بدل گئیں آپ لوگ خود اندازہ لگائیے صرف سات بار اللہ پاک کا نام مبارک پڑھنے میں آپ کو کتنا سا وقت لگے گا ایسے مانئے آپ لوگ اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ بڑی قسمت بالے ہیں اس ویڈیو کو آپ لوگ پورا سمجھ لیجئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا کسی بھی دن افتیاری سے پہلے آپ لوگ میرے کہنے سے ایک بار آزمانی کی نیت سے اس ودیفے کو ضرور کر کے دیکھیں پھر آپ لوگ اسی وقت دیکھنا اس کا کرشمہ اب میں آپ کو ایک بات یہاں پر کلیر کر دوں اس ودیفے کو روزدار بھی کر سکتا ہے بے روزدار بھی کر سکتا ہے اب آپ لوگ سنجھتے ہوں گے کہ میں یہاں پر بے روزدار لوگوں کے لیے کیوں بول رہا ہوں ایسے وہ کون لوگ ہیں جو رمضان شریف کے اس مقدس مہینے میں بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مریض بھی ہوتے ہیں اور کچھ ہماری ماں بہنیں پیریٹس کی حالت میں بھی ہوتی ہیں تو ایسی مجبوریوں میں بھی اس ودیفے کو کیا جا سکتا ہے دوستو رمضان شریف کا روزہ رکھنا فرض ہے تو سب سے پہلی ہدایت آپ کو یہی دوں گا کہ آپ لوگ رمضان شریف کا ایک بھی روزہ قضا نہ ہونے دیں لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے تب بھی آپ لوگ اس ودیفے کو کر سکتے ہیں یہ جو وقت ہے نا افتیاری کا یہ دعا قبولیت کا وقت ہوتا ہے یعنی کہ اس وقت میں اللہ پاک اپنے ہر بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے لیکن ہر چیز کو مانگنے کا ایک طریقہ ہے وہ طریقہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پروپر دیکھئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اسی ویڈیو میں میں آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیلز میں سمجھا دوں گا یہ اللہ تبارک وطالعہ کا نام مبارک سات بار پڑھ کر آپ لوگ ہٹ بھی نہیں پاؤ گے اور انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اب آپ لوگ خود سوچو اس سے بہتر چیز آپ کو کہیں پر ملے گی اس ودیفے سے آپ کے بگڑے کام فوراں بن جائیں گے آپ کے گھر اور کاروبار میں بے شمار برکت ہوگی انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کو ایسے ویڈیو یوٹیوب پر بہت کم دیکھنے کو ملیں گے ہم نے اتنی مہنس سے آپ لوگوں کے لیے اس ودیفے کو ڈونڈ آئے تو کیا آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک نہیں کریں گے سباب کی نیت سے اور رمضان شریف کے مبارک مہینے کی برکت سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے آئیے دوستو اس مقدس مہینے میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے ہم لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا پاک پربردگار جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی ہر بری چیز سے حفاظت فرماؤں آمین اللہم آمین آپ لوگ کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آئیے دوستو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے اس ودیفے کو کرنا ہے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وقت جس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے تو آپ کو اس ودیفے کو مغرب کی ازان سے پانچ منٹ پہلے ہی مکمل کر لینا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ پانچ منٹ ہوں میں نے زیادہ سے زیادہ آپ کو ٹائم بتا دیا آپ چاہیں تو ازان سے دو منٹ پہلے ایک منٹ پہلے بھی اس ودیفے کو کر سکتے ہیں بارحال اس ودیفے کو مغرب کی ازان سے اتنی دیر پہلے کر لیں کہ آپ آسانی سے اتمنان سے دعا مانگ سکیں اب دوسری چیز اس ودیفے کو کرنے سے پہلے آپ کی نیت اور ارادہ بلکل صاف ہونا چاہیے اگر آپ کا ارادہ غلط ہے یا آپ کا مقصد جائز نہیں ہے تو یہ ودیفہ آپ کا کام نہیں کرے گا اس ودیفے میں بہت طاقت ہے جو لوگ اس ودیفے کی فضیلتوں کے بارے میں جانتے ہیں وہ پورے سال رمضان شریف کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ آئے اور ہم لوگ اس ودیفے کو کر سکیں آج آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ گیا تو آپ لوگ خود سوچو آپ لوگ کتنی قسمت والے ہو وضو کر لینے کے بعد ہی آپ کو اس عمل کو کرنا ہے جو ہماری ماں بہنے پیریٹس کی حالت میں ہیں وہ ایسے ہی اس ودیفے کو کر سکتے ہیں اور جو روزے دار لوگ ہیں وہ وضو کر کے دسترخان پر بیٹھ جائیں اس کے بعد اس وضیفے کو شروع کریں بھئی ظاہر سی بات ہے اگر آپ افتیاری کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو وضو میں تو پہلے سے ہی ہوں گے کیونکہ آپ کو افتیار کے فوراں بعد مغرب کی نماز بھی ادا کرنی ہے تو بہتر ہے اس وضیفے کو کرنے سے پہلے آپ لوگ وضو کر لیں اب دھیان سے سمجھ لو سب سے پہلے آپ لوگوں کو تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے درود پاک جو بھی آپ کے یادو آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پر بہتر ہے آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھیں اگر آپ کے کوئی بھی درود پاک یاد نہیں ہے تو خالی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے اس کو تین مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ اللہ پاک کا نام مبارک یا ربنا ہندی اور انگلیش دونوں زبانوں میں آپ کی سکرین پر ہے اس کو صرف سات بار یعنی کہ سیون ٹائم پڑھنا ہے آپ لوگ خود سوچو سات بار میں نے اس کو پڑھ لیا اتنا ہی وقت آپ کو لگے گا اس نام مبارک کو سات بار پڑھنے میں ابھی آپ نے خالی اپنے کانوں سے سات بار سنا اگر میں اس کی فضیلتیں بیان کروں تو آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے اس کو صرف سات بار سننے سے ہی آپ کو اتنا سواب مل جاتا ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تو سات بار آپ لوگ یا رب بنا پڑھ لیں اس کے بعد تین بار آخر میں درود پاک بڑھیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنا سا وضیفہ کرنا ہے پانچ منٹ کا وقت لگے گا آپ کو یہ وضیفہ کرنے میں اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں جو بھی آپ کی حاجت ہے تمنا ہے خواہشات ہے بگڑے کام ہیں اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں یہ وقت بہت زیادہ مجرب ہے میں بار بار آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں آپ لوگ دعا مانگیں اور آزمانی کی نیت سے بھی آپ لوگ ایک بار اس وضیفہ کو ضرور کر کے دیکھیں اس وضیفہ کو کرنے کی مدت تین دن ہے ایک دن آپ نے اس وضیفہ کو کیا اس کے بعد دوسرے دن بھی کریں گے تیسرے دن بھی کریں گے تین دن آپ لوگ لگاتار اس وضیفہ کو کریں ان تین دنوں میں آپ لوگ ناممکن کام کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں تو آپ لوگ ایک بار میرے کہنے سے اس وضیفہ کو ضرور کریں میں اللہ پاک سے دعا کروں گا اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو اس وضیفہ میں کامیابی ضرور دے گا اور عالم صاحب نے مجھے بولا اس وقت برمضان شریف کی عبادت میں مشغول ہیں تو وہ بول رہے تھے کہ اپنے سبسکرائبرز کو بول دیں جو لوگ اپنے لئے دعا کرانا چاہتے ہیں پرسنلی جو اپنا نام لے کر دعا کرانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ کومنٹ بوکس میں اپنا پورا نام لکھ دیں انشاءاللہ ان کے نام سے ان کے حق میں دعا کر با دی جائے گی تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں رمضان شریف کی عبادتوں میں آپ کا نام لے کر آپ کے حق میں دعا کی جائے تو آپ لوگ اپنا پورا نام کومنٹ بوکس میں لکھ کر جائیں ہم عالم صاحب کو آپ کی کومنٹ آپ کا نام بغیرہ دکھاتیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے لئے آپ کے حق میں دعا کر دیں گے اور دوستو رکھئے ہم نے آپ کی سکرین پر یہ جو ویڈیو لگایا ہے یہ ویڈیو گوز پاک کے روزہ مبارک کے پتھر کا ویڈیو ہے اگر کوئی شخص خالی اس پتھر کی زیارت کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں آپ لوگ میرے کہنے سے جو آپ کی سکرین پر ویڈیو آ رہا ہے اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھیں انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے تو جو آپ کی سکرین پر ویڈیو ہے اس پر ضرور ضرور کلک کریں